نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے پسلوں کے تاجہ باؤ تیجی مندی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کسان بھائیو آج کے ویڈیویں بات کریں گے پیاج کے باؤ کو لے کر سرکار کی پولسی کیا ہے کیا پیاج کے باؤ بڑھیں گے پیاج کو لے کر سرکار ایک طرف آسوا سندھی رہی ہے کہ سرکار پیاج کے باؤ بڑھانے کا پورا پریاس کر رہی ہے پیاج کا نریات سرکار سوچار روپ سے کر رہی ہے تو ایک طرف پیاج کے باؤ کا بھوم رکھنے کے لیے بھی سرکار بات کر رہی ہے جہاں کسان بھائیو سرکار نے اس ورس پیاج کا بمپر سٹوک تین لاکھ ٹن بنا کر رکھا ہے تاکہ پیاج کے باؤ بڑھنے یا آپات کی استطیق سے نپٹنے کے لیے سرکار کو مدد ملسکے پیاج کی واپورتی کو پورے سال سوچار روپ سے بنائے رکھا جاسکے کسان بھائیو کندری اخد منتری پیوس گویل نے سنسد میں پیچھلے دنوں لکت روپ سے جانکاری دی تھی کہ سرکار نے پیاج کے باؤ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تین لاکھ ٹن پیاج کا سٹوک رکھا ہے جو کہ دو ازار بائیس میں ڈائی لاک ٹن تھا یعنی سرکار جیسے پیاج کے باؤ میں تیجی آئے گی تو اپنا بمپر سٹوک بازار میں اتارنا شروع کر دے گی کسان بھائیو سرکار کی نیتی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس سال بھی پیاج کے باؤ میں کوئی بڑا اُلٹ پھیر ہوگا یا کوئی بڑی تیجی آئے گی علانکہ جانکاروں کا معنی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ میں معمولی شدار ہوگا پھی لالک کی استطیق کو دیکھ کر پیاج کے باؤ بیس روپے پڑتی کلو کے اوپر جانے کی سنبھاؤنیں پورے سال کپ ہی کم ہیں لیکن جون کے شروعات سے پیاج کے باؤ میں معمولی شدار ہونا شروع ہو جائے گا دنے والے